موسیقی 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 پولیس کی فضیحت بھی ہوتی ہے ادھیکاری کان بھی پکڑتے ہیں لیکن پھر بھی ڈھاک کے تین پار تصویریں سوطنطرتا دیوز کو لے کر گرگرام پولیس کی چاہ چوبند سرکشا ویوستہ کی ہیں یہ ایم جی روڈ ہے جہاں پر پولیس نے دھارہ ایک سو چوب والیس لگائی ہے پولیس کی پی سی آر پر ہر وقت تینار رہتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں گرگرام پولیس کی جاک رکھتا ایم جی روڈ پر سہارا مول کے پاس قریب آدھا درجن شرابی یوک آپس میں آدھے گھنٹے تک ہاتھا پائی کرتے رہے لیکن وہاں پولیس کی کوئی چاہ کسی نظر نہیں آئے سہارا مول کے پاس سرویس لین پر پولیس کے بیریکیڈز لگے ہوئے ہیں یہاں سے ماتر پچاس میٹر کی دوری پر پولیس کی پی سی آر وین کھڑی ہوئی ہے لیکن ان شرابی یوکوں پر مستید پولیس کی ایک نظر تک نہیں پڑی شرابی اتپات مچاتے رہے وہ بھی پولیس کی ناک کے نیچے تو یہ ہے پولیس کی سیواز سرکشہ سہیوک کی قوایت اب سوال تو کئی ہے کیا سوطنترطہ دیوز کو لے کر دھارہ 144 لگا کر ایسی تصویریں دکھانا بیمانی نہیں سی ایم فلائنگ کے نام پر مارے گئے چھاپوں کی کیا سارتھکتا ہے جب پولیس کے سامنے ہی خردنگا ہو کیا ہوتا اگر یہ گھٹنا وکٹ ہو جاتی کون ذمہ دار ہوتا اگر خردنگ سرکشہ میں سیندھ کے لیے ہوتا سوال پر سوال کئی ہے کاروائی جواب ہے لیکن کب تک بیروگرام سے ہریان نیوز کے لیے ستیش راکھاو کی ریپورٹ بلکل بڑی بحث میں آج ہم بات کریں گے گروگرام کی پولیس کتنی سترک ہے کتنی چوکسی برت رہی ہے اور کس طرح سے گروگرام پولیس سرکشہ کو لے کر تمام کام کر رہی ہے اور جیسے کہ اس ریپورٹ میں ہم نے ایک بریفنگ دینے کی کوشش کی کی پندرہ اگست نزدیک ہے مہج دو دن رہ گئے ہیں اور ایسے میں دھارہ ایک سو چوالیس بھی لاغو ہے ایم جی روڈ جو کی گروگرام کا سب سے ویستم سڑک یا پھر کہیں ویستم علاقہ مانا جاتا ہے اور یہی پر اس طریقے کی تصویریں سامنے آتی ہیں تو اپنے آپ میں کئی سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر گروگرام کی پولیس کس طریقے سے چوکسی برت رہی ہے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ان سے سب سے پہلے آپ کا تعریف کرا دوں ارن شرما بنی ہوئے ہیں میرے ساتھ جو کی وکیل ہیں ارن جی بہت سواغت ہے آپ کا ہریانا نیوز پر رنویر سنگھ شرما جی ہمارے سار جنہیں ہیں پورو آئی جی ہیں ہریانا کے سب سے پہلے ان کے پاس جاتے ہیں بہت سواغت ہے سر آپ کا ہریانا نیوز پر رنویر جی سن پا رہے ہیں آپ جی سب سے لاس جنہا ہے سر سن پا رہے ہیں آپ میری آواز آ رہی ہے پلیز جی آپ کی آ رہی ہے کہ آپ سن پا رہے ہیں مجھے ہاں میں سن پا رہا ہوں جی جی بہت سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کا گروگرام پولیس سوال اٹھ رہے ہیں پولیس پر سر کہ آخر کیسے کام کر رہی ہے ہاتھا پائی ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے دھارہ 144 لاگ ہو ہے اس کے باوجود بھی روک نہیں پا رہی ہے پولیس جی ہاں جی میم آپ کیا سوال ایک بار دوبارہ بولے گا سوال میں دھارہ دیتی ہو لگ رہا ہے آواز پوری طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ تک میں ایک بار سکر سے سوال جی جی بیروگرام کے ایم جی روڈ سب سے ویستطا مانا جاتا ہے یہ چیترہ یہاں سے جو تصویر سامنے آئی ہے وہ کئی سارے سوال کھڑے کر رہی ہے کہ سواتنطرطہ دیوست نزدیک ہے پہلا سوال اور ایسے میں پولیس چوکسی بڑھا دیتی ہے کسی طریقے کی کوئی گتیویدیا نہ ہو اس کو لے کر دوسرا یہ جھگڑا یہاں پر یوکوں میں ہوتا ہے اور پولیس کچھ کر نہیں پاتی ہے میں ایسا ہے جو پولیس نہیں کر پاتی ہیں اس کے میں دو تین کارن آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلا کارن پولیس کے پاس آج کل پولیس پرسنل بھلا جبوں کی بڑی باری کمی اور پلس ان کے پاس جو ویکل ہیں ان کی بھی بڑی باری کمی نمبر دو پولیس کے اندار جو آپ کا پولیٹیکل انٹرسیرنس ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے پولیس کہیں بھی بھی کسی کرائم پہ افرادی پہ ہاتھ ڈالتی ہیں تو کوئی نہ کوئی چھوٹ بھائی آجیتا وہاں آگر کے ایٹسٹب کرنا سنو کر دیتا ہے پیسری جو رازمیتک ویل پاور ہوتی ہے افراد کو روکنے کی جی وہ رازمیتک ویل پاور افراد کو روکنے کی نہیں ہے اسی وجہ سے زیادہ تار افراد کا گراف پر بڑھتا ہے وہ رازمیتک ویل پاور پہ ہوتی ہے کیونکہ بھوٹ چارے ہی کہتے زندگلات پہ رہے ہیں جن کو نہ تو ہم نشری کا جان ہے نہ انہیں پولیس کا جان ہے نہ انہیں پرسافتی کانپاؤں ہیں اور ایسے میں پھر سارا سماد اور پرسافتان اور پرس راج پریشان ہی ہوتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں جب اس پرکار کے لوگ ان پرسیوں پر برازمان ہو جاتے ہیں یہ سب سے بڑی ویٹم منا ہی اس طرح سے دیکھ پیوان سکت ہے جہاں پہ ایٹمیسٹیٹیو آلگوں نہ ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی پاور اکنم دے دی جاتی ہے اس ساتھ سے وہ چیف نیسٹر کی اور وہ کا کام کے اور دو ہی رہ جاتا ہے پراسفر اور سبسنسر میں آپ کی طرف سے جو پرتکریہ آ رہی ہے میں بڑے شانت ہو کر اس کو سن رہی ہوں لیکن سوال یہ ہے میرا آپ سے کی کیا پولٹیکل انٹرپینس ہونے سے پولس کام کرنا بند کر دے گی کیا آپ نے کرتیو کو پورا نہیں کرے گی یہاں میں اسی پہ آ رہا ہوں کیونکہ میں اس کو سیتے اٹھ کے آیا ہوں کیونکہ میرا لوکل لیول کا تھانے دار ایس پی نے کوئی عادیت جاری کرے یہ کام کرنے ہیں یہ کام کرنے ہیں یہ اپنا عادیت اٹھاری ایس اچو آج کل ڈائریکٹ پولٹیکل سے لگنے لگے جو وہاں کے ایمیلے اور چھوٹ بیا دیتا ہے وہ ایس اچو کو لگوانے لگے وہ ایس اچو اور ایس پی کے ہرار کی جو کنٹرول سسٹم ہے وہاں سے باہر ہو گیا ہے اور وہ اس پولٹیکل بوس کے مطابق کام کرتا ہے کسی کو لاتا ہے کسی کو چھوڑتا ہے کسی کو کچھ کرتا ہے وہ اس پولٹیکل بوس بینک کے سسٹم میں آ گیا ہے تو پھر سے ایسے میں آپ لوگوں کی سورکشا کا ذمہ کس کے سر ہونا چاہیے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں سورکشا چاہی جنگڈا کی کس طرح سے پولس کے پاس ہے میں پولس کی کمزوری ہے میں مان رہا ہوں لیکن جو ایس پی ہے وہ ایک بڑی مضبوط کڑی ہوتا ہے وہ ایس پی اب درنے سے لگ گیا ہے ان نیتاؤں کی وجہ سے پہلے یہ ہوتا تھا ایس پی سٹینڈ لیتا تھا وہ ٹرانسفر کی پروانی کرتا تھا حقیق ہے اب تنہیں ٹرانسفر کھنا ہے سن پا رہے ہیں رنوی جی سمپرک ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے بہت شکریہ بہرال ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو جس طریقے سے پوروائی جی بھی ہمارے ساتھ جڑے تھے ان کا ہی کہنا ہے کہ اب جو پولس ہے وہ پولٹیکل دباب ایک طریقے سے پولس میں زیادہ ہونے لگا ہے اس وجہ سے پولس اپنے کرتوے کو صحیح طریقے سے نیروہن نہیں کر پا رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سرکشہ کا زمہ جس کے سر ہے سرکشہ کا دم جو بھرتی ہے اگر وہ ہی اس طریقے سے دبنے لگے تو پھر سرکشہ کس کے بھرو سے اسی کو لے کر ہم چرچہ کر رہے ہیں عرن شرما جی آپ کے پاس میں آنا چاہوں گے آپ نے سنا پوروائی جی کو ان کا کیا کچھ کہنا تھا آپ کیتنا سہمت ہے ان کی بات اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی پہلے اس محکمے میں رہے ہیں اور آج ریٹائر ہونے کے بعد وہ اپنی پرتکریہ دے رہے ہیں جس حساب سے جب پولیس کے اندر کسی پولیس کی پوسٹ پر کوئی بھرتی ہوتا ہے سپت لیتا ہے سرکشہ کی سہیو کی کہ میں درہشتہ اچار نہیں کروں گا دیش کی شیوہ کروں گا تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں جو آپ نے ایک جو آج ٹوپک رکھا ہے کہ دیش کو آجاد ہوئے 71 سال ہوئے اور آج راستے سرکشہ ایجنسیوں کی جمعیواری ہے دیش کی ایک تارو کھنٹا کو بنایا رکھنے کے لیے شانتی ستھاپیت کرنے کے لیے تو اس میں پولیس کی جمعیداری ہو جاتی ہے آج ہم دیش کی ویسے ورسگاٹ 71 منا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دہارہ 144 لگا کے یہ جاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی گھٹنا گھٹنے والی ہے اس کا مطلب یہ کہ آج بھی ہم آجاد نہیں ہے آج یہ بات کہہ رہے ہیں جہاں پہ ان لوگوں نے 1444 لگائی تھی آپ اتیت میں چلے جاؤ کیا ہم اتنگے نہیں ہوئے جی آج بھڑ گاوہ کے اندر ان کو پتہ ہے کہ آج ایم جی روڈ لے لو راجی چوک لے لو اپو چوک لے لو جہاں لوٹ پارٹ ہوتی ہیں آئے دن مہلے ہی سرکشت نہیں ہے آم یاتری سرکشت نہیں ہے اس کے باوجود سہر کا بر آل ہے اتیت میں آپ چلے جاؤ پولیس کی کاروائی پہ خوب سوالیا نیسان اٹھے ہیں ہم جی وہ وہ کیس سی بی آئی کے پاس گئے ہیں چاہے ریان سکول کا ہو چاہے ڈنگا ریڈی کانڈ ہو چاہے وہ آپ کے یہاں پولیس لائن میں ایک مہلے کا مطر ہوا تھا جی اور وہ سی بی آئی نے کہہ رہے اور جو پکڑے گئے تھے وہ نردوس میں نکلے جو پولیس نے پکڑے تو پولیس کی کاروائی سہلی پہ اٹھتا ہے کیونکہ یہ جو رسٹا چار بڑھ رہا ہے جو پولٹیکل دباب ہے تو وہ لوگ اپنا کرتویں نہیں نبا رہے اپنی ڈیوٹی نہیں نبا رہے صرف ان کو اچھی پوسٹنگ چاہیے جی اور ان کو عام آنگری کی سرکشہ سے کوئی مطلب نہیں ہے جب دھارہ ایت سو چواریس لگانے سے گھڑک آم آم ویسی پیش پھول ہے تو اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے اور بلکہ میں دوسرا کہوں گا آج پورے دیس میں جو یہ آجادی دیوست منا رہے ہیں آجادی کا دیوست تو ایک ہی منا چاہیے بلکہ فیجول کھرچی پر روک لگانی چاہیے جو اتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں آج پندرہ آگست سے پہلے پولیس کی جو سرکشہ ایجینسی وہ ان فنکشنوں میں لگے گی آجادی آمن آگری پولیس ہے ہی نہیں تو ایک سو چواریس کا لگانے کیا فیادہ ہے اور دوسرا یہ جیسے ایم جی روڈ یہاں پہ انہوں نے شراب کے پب بار کھلوا رکھے ہیں ہکہ بار کھلوا رکھے ہیں ڈانس ہو رہے ہیں ننگے ناچ ہو رہے ہیں یہاں پہ ویشیاں درتی ہو رہی ہے تو کیا ان کی ناکے نیچے نہیں ہو رہی تو سرکار اور پرشاسن اور پولیس پرشاسن سب کو پتا ہوا ہے بلکل یہاں تو ڈیلی وہ ہونی چاہیے شہر میں آج شہر میں جگہ جگہ جام لگ رہا ہے چین سنے چیگھ ہو رہی ہیں میلان شرکشت نہیں اور اس کے بعد آج ایک دن ایک سو چواریس لگائے ٹھیک ہے ہریانہ آتیت میں پہلے جلائے یہاں پہ ملیٹری بھی آئی ہیں پولیس بھی یہی پرشاسن تھا سرکار بھی یہی تھی کیا اس کے بعد لوگوں کے مکان نہیں جلیں آپ دیش کی دیکھ لو آپ گجرات میں دیکھ لو بومبے میں دیکھ لو راجستان میں دیکھ لو پیچھے ہریانہ میں دیکھ لو آج بھی دیش خوب جل رہا ہے چاہے وہ آرکشن کے نام پہ چاہے کسی کی سوال ارون جی یہی ہے کہ آخر پولیس کیوں نہیں کام کر رہی ہے سوال پولیس پر ہی کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے سرکشہ کو لے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ کہ ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے اگر وہ ہی دباؤ میں کام کرے گی تو پھر کس طریقے سے سرکشہ ہوگی بہت تو گئے ہیں اپر ایک چھوڑا سا بریک لینے کا بریک لے رہے ہیں جل لڑتے ہیں دیکھیں باد ایک پر پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے بڑی بحث میں آج ہم بات کر رہے ہیں گروگرام کے پولیس کی جاگرکتہ کتنی جاگرکتہ ہے گروگرام کی پولیس اور کتنی سرکشہ مہیا کرانے کے لیے سترکتہ سے کام کر رکھی ہے جو تصویریں گروگرام کے ہی ایم جی روڈ سے سامنی آئی ہیں وہ تصویریں ایک تو چوکانے واری اور دوسری کئی سارے سوال کھڑی کرتی ہے خاکی پر کہ آخر سرکشہ کا ذمہ جس کے سر ہے اگر وہ ہی دباؤ میں کام کرنے لگے اگر وہ ہی اس طریقے کی گتیویدھیوں کو نظرانداز کرنے لگے تو پھر سرکشہ کتنی ہو پائے گی پولیس کی طرف سے میرے ساتھ سٹوڈیو میں بنے ہوئے ہیں آرون شرما جی وکیل ہیں سامان جی کاری کرتا بھی ہیں آرون جی بریک میں جانے سے پہلے جس طریقے سے ہم چوچہ کر رہے تھے کہ آخر پولیس کی کارشیلی پر سوال اٹھ رہے ہیں اور دباؤ میں آ کر پولیس کام کر رہی ہے ایسے میں کتنی سترکتا کتنی ایک طریقے سے کہے کہ ہم لوگوں کو سرکشہ دینے کے لیے کتنی تت پر نظر آتی ہے پولیس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیس ٹیم کا مخیہ ہے ہمارے نسی پی صاحب جی اس کے پاس ٹیم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ایک یہ سوچ کے چلے کہ ہمیں تو جو ہے سرکشہ عام پبلکی کرنی ہے تت پرتہ سے کام کرنا چاہیے لیکن جہاں پور آئی جی صاحب نے بتایا تھا جہاں راجنیتک سندرکشن میں جو آپ ڈائریکٹ ایسے چو بھی کیا ایک معمولی پولیس وڑا بھی ایک راجنیتک سندرکشن چاہتا ہے اور اس کی اپنی پولیٹیکل ایپروچ کے کارن وہ اپنے حساب سے کام کرتا ہے پھر وہ ایک اپنے پولیس ادھیکاری کی انوصار کام نہیں کرنا چاہیے جبکی کوئی بھی ہو اس کا کرتا یہ ہے کہ اس کو آم پبلکی سرکشہ کرنے تطپرتہ دکھانی چاہیے لیکن سب سے بڑی دکھت تو یہ کہ کانون کے رکھوالے جب اس حساب سے کام کریں گے تطپرتہ نہیں دکھائیں گے آم ناغری کی موقع آج حالات شہر میں کچھ دیکھتے اگر چین سنیچر مہیلہ کی چین توڑ جائے پولیس موہ لیتے ہیں بعد جو ہوگا تو اس کے بعد کاروائی ہوگی جھگڑا ہوگا تو پولیس کاروائی ہو جائے گی وہ تقسیمیت رکھتے جب ان کو چاہیے تھا جو ایم جی مول پر شرکشہ اتنے انتظام رکھنی چاہیے کہ لیکن آئے دن وہاں کوئی نہ کوئی پنگا ہوتا کوئی محسوس جب ہمارے دیش کے اندر نشا کا کام ہوگا کارو بار ہوگا تو وہاں پر یہ دنگے ہوں گے آرون جی جس طریقے سے ایم جی روٹ کی آپ نے بھی ذکر کیا اور آج ہم اسے کے والی پر لگائی ہے اور دوسرا یہ کہ پولیس کی پیسی آر وین وہاں پر کھڑی رہتی ہے اور تیسری یہ کہ پولیس کی جو پولیس کرمی ہے وہ نائی ڈیوٹی پر بھی رہتے ہیں چوکسی ان کی رہتی ہے لیکن سوال یہ جب اتنی تگڑی مہا پر سرکشا ہے تو اس کے بابجود بھی ایسی گتی وینی یہ مہا پر ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا سمجھے ہم کہ نہیں اب پولیس کے اندر بات رہی کہ سرکشا ردان کر سکی وہ بلکل نرمکوس ہیں وہ سرکھ اپنا ایک فورمالٹی پوری کر رہے ہیں پولیس کی پی سرک نوکری پوری کر رہے باقی اس سے اوٹھ کے اوپر کوئی دائیت نہیں ہے وہ باہر نکل کے دیکھیں یا کسی کو روک ہے یا جھگڑ آ رہا ہے دوسری بات ہے کہ اگر کسی کو چھہیڑے کو پولیٹیکل نہ ہو کل کو بجائی مطلب کسی کو کرنے کے لئے تیرے اوپر آنچ آئے گی تو یہ بھی اگر در ستانی لگا کسی افسر کا نہ ہو کسی پولیس والے کا نہ ہو تو یہ چیزیں بھی اگر بات میں بجائے جو گلتی کر رہا اس کو سجا ملنے کے بجائے اس بچار پولیس والے کو ملتی ہے دونوں طرف سے بھی اپنے آپ کو سمجھ نیکی طریقے سے کوشش کرتی لیکن آج دور میں بہت بہت بھائی کا ماحول ہے پہلا یہ کہ آپ رہے دوسرا یہ کہ لوگ بھی آسانی سے پولیس پر بشراس نہیں کر پاتی ہے کہ پولیس باقی میں ان کا سپورٹ کرے گی باقی میں مدد کرے گی آج پولیس دیکھتا ہے کہ جہاں ہمارے ہومن ریٹ کمیشن کا آگیا آدالتوں کا جو ڈر آگیا تو آج تو اپرادی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور دوسرے بات وہ اپرادی سے اپنے سممند رکھتے ہیں کہ اپنی سویزا شلک مل جائے اس کو مل جائے آج مل جائے مل جائے آج آتیت میں چلا جائے بچکن میں دیکھتے تھے شکول کو لڑکا کسی مل لڑکی کو چھہیڑ دیتا پولیس پکڑ پیٹ مرگا بناتے سرکے بال کٹ ساماج در دکھاتے آج چیز دیکھنے کو نہیں ملتی پولیس ختم ہوتا جا آج بلکی آج آپ چلے جاؤ آپ نے دیکھا ہوگا میوات میں چلے جات اپرادی کو پکڑ چلے پولیس پیٹ کرتی ہے بلکل تو اپرادی جو آج ہے وہ اس لیے ہاوی ہے کہ پولیس کا خوب ختم ہوتا جا رہا پولیس کا خوب جو عدالتوں سے کانون ریٹ کمیشن آئے کرنا بند کر دیں گے جس کے لیے آپ کی نیوکتی ہوئی ہے کہ آپ اس کی طرف فوکس نہیں کریں گے پہلا سوال یہ دوسرا سوال یہ کہ اگر دباؤ لگائی دیش کے لیے گئی ہے مہیلہ کے شرکشہ کے لیے آم نگر کی شرکشہ لیے جب کی تھانے میں جاتے تو اس میں ڈیوٹی دی جاتی ہے تیری ڈیوٹی ہی ہے بلکہ پھلانے چوڑھائے پہ جاؤ گے آپ آج ان کو سب کچھ پتا رہتا ہے آپ کسی بھی تھانے میں چلے جاؤ ان کا لینڈ ٹھون ٹھیک نہیں ملے آم پبھلک پریشان رہتی ہے یا ڈیوٹی پہ نہیں ملے گا یا کہ رات کو ڈیوٹی تھی سو رہے ہیں کئی ہے نہیں یا یہ کہ دیں کہ پولٹیکل ڈیوٹی میں آج وہ آرہا ہے تو اس طرح کہ کچھ تو بہانا چاہیئے ان کو اور کچھ وہ اپنے طرف سے اڑھا کر دیتے ہیں یعنی ہم سیدھے طور پر یہ ہی سمجھیں کہ اپنے کام کو کرنے کے بجائے پولیس ایک طریقے سے پیچھے ہٹتی ہے یعنی جس کو کہ سکتے ہیں کہ پلہ جھاڑ نی بات ہے کہ ہمارے اوپر دینے والی بات ہے آج ہماری ادھیکاری کے اندر آج ہماری اس پولٹیکل لیڈر کے ساتھ جو ہے ڈیوٹی ہے تو کیا اس طریقے ہم اس کو سمجھ اور اس کا دیائی بنت میں آم آم ناغری کے پرتی جو اس کی سرکشا سہیو کی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی نہیں بھانی چاہیے بہت شکریہ آرون جی آپ کا سوڈیو میں آنے کے لیے بڑی بحث میں آج ہم بات کر رہے پولیس کتنی جاگ روک ہے گرو موسیقی موسیقی موسیقی